شروع اللہ کے نام تھی جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کے سامنے 99 ریجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے ہر ریجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیدا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے میری نگران ان فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ جواب دے گا نہیں میرے رب ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا یا رب کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا اس میں لکھا ہوگا بندہ ارز کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے امبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا سواب کی نیت پر ایک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیں شکریہ